بھاگو جیوہ سب اگیے سوچان انتیائے کلپتے وید کہتا ہے کہ وہ سکشمتم جیوہ کا سروپ ہے لیکن اس میں انمت ہونے کی سامرت ہے کیونکہ جو سب سے سکشمہ وہی سب سے مہان ہے انو رنیان ماتو مہینان جو سب سے سکشمہ وہی سب سے مہان ہے تو آپ پرماتما کی سکشمتمہ ابھی بکتے ہیں اسی لئے بھگوان نے کہا ممہین وانسو جیوہ لوکے جیوہ بھوتا سناتنا تو آپ پرماتما کی سکشمتمہ ابھی بکتے ہیں اسی کے ہی منفیسٹیشن ہے پارشیل منفیسٹیشن آف انفینیٹی اسی لئے ہمارے ہاں انس سبد کا ارث ٹکڑا نہیں کیا جاتا ٹکڑا نہیں ہے انس مانے کیا ہے رامان میں تلسل راج لکھتے ہیں یہ ابھی ناسی جیوہ ایشور کا انس ہے انس مانے کا ٹکڑا ٹکڑا نہیں کیونکہ جو سکشمتمہ ہے اس کا ٹکڑا ہوتا ہی نہیں ٹکڑا کیسے ہو سکتا ہے کیا انس سبد کا پریوک کرنے والے رشیوں کی اتنا بودھ نہیں تھا کی آکاس کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا اور آکاس کی جو آتما ہے اس کے ٹکڑے کون کر سکتا ہے how that can be divided into so many pieces وہ کیسے ٹکڑے میں مانٹا جا سکتا ہے کہ پھر انس مانے کیا ہے یہاں پر انس مانے ہے ابھی بیکتی manifestation یہ باتی آز رکھنا یہ جیو ست ہے ست کا کبھی بیبھاجن نہیں ہو سکتا یہ چت ہے گیانت شروع پہ گیان کا بھی کبھی بیبھاجن نہیں ہوتا اور آنند شروع پہ آنند کا بھی کبھی بیبھاجن نہیں ہوتا یہ ست کا چت کا آنند کا بیبھاجن نہیں ہوتا اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا اس لیے پھر یہاں انس سبد کا ارث کیا لگایا جائے وہی جو میں نے بتایا manifestation اس کی ابھی بیکتی ہے اسور کی ابھی بیکتی اور اسی کو بھگوان نے کہا ممہ ہوا انسو جیو لوگ کے جیو بھوتا سناتنا یہ میرا انس ہے میری ابھی بیکتی ہے تیرہویں ادھیا میں سمشت کیا چھے ترگیم چاپ امام بیدھی سرو چھے ترے شبھارت یہ ارگن سمشت چھے تروں میں چھے ترگ جو ہے جیو آتما وہ میرا شروع ہے جیسے ایک دن میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بھرم چکر ہے اس بھرم چکر میں اس انت چھے تنگھن کی ابھی بیکتی ہو رہی ہے اس کا پرکاس پرگٹ ہو رہا ہے گروہ نانک دیو نے اس کا انبھو کرتے ہوئے کہا ایک جوت سے سب جگ اوپ جا ایک اہی جوت تھی جس سے سارا جگت پرگٹ ہو گیا پرکاسی تو ہو گیا اور بھی سنتوں نے اس کی انبھوٹی کی گوشوامی ترشیدہ جی نے اپنی رامان میں جہاں پر انہوں نے گھوشنا کی جڑ چیتن جگ جی و جت سکل رام میں جانی میرے رام سے بھرا ہوا ہے سارا عوش کہ وہ چیتن ہی نہیں جڑ بھی رام سے پرپرن ہے اس لیے سب کے پد بندن کرو سدہ جو ری جگ پانی دونوں ہاتھ جوڑ کر اس لیے سب کو نمسکار کرتا ہوں کیونکہ سب میرے رام کی ابھی وقتی ہیں بشوروپ رگوبن سمانی کرو بچن بشور اس لیے میں آپ لوگ بتا رہا تھا کہ پرماتما کا جہاں انس کہا جاتا ہے انس مانے ٹکڑا نہیں ہے انس مانے اوتھرن ہے ابھیبیکتی ہے منیفیسٹیشن ہے اس لیے اس لیے جب آپ سورج کا ایک نام ہے انس مان سورج کا نام ہے انس مان انس مان کیوں کہتے ہیں سورج کی کرنوں کو کہتے ہیں انس یہ سورج کی جو کرنے ہیں رے جسے انگریجن کہتے ہیں اس کو انس کہتے ہیں اور سورج کا نام ہے انسوں والا تو کیا سمجھتے ہو کہ سورج کی کرنے جو سورج کے ٹکڑے ہیں کیا رہا آپ کی نہ نہ سورج کی ٹکڑے نہیں ہیں وہ وہ سورج کی کرنے ہیں اس کی ابھی بیکتیاں ہیں اس کے منیفیسٹیشن ہیں اس لیے جیو بھی پرماتنہ کا اسی پرکار سے منیفیسٹیشن ہے اس کی کیرن ہے اس کی جوتی ہے اس کا ٹکڑا نہیں تو ممیوانسو جیو لوکے جیو بھوتا سناتنا جیسے جز کو جان کر کل کو جانا جاتا ہے اسی روح سے جیسے انس کو جان کر انسی کو جانا جاتا ہے وہ ایسے آپ اپنے کو جان کر اپنے کارن کو جان سکتے ہیں اور اپنے کارن کو جان کر اپنے کو جان سکتے ہیں ہمارے ہاں بھکتی اور گیان کے دو مارگ پرسست کیے گئے گیان اور بھکتی میں انتر کیا بتا گیا کہا گیان میں یہ جیو بھرم بنتا ہے کیا سمجھے گیان کی سادھنا میں اس کو کہتے ہیں یہاں سے ascending process انگریجی میں اسے کہتے ہیں ascending process اور یوگی بھرسامی سے کیا کہتے ہیں اُتھان کی پرکریا چیتنا کا اُتھان مولادھار سے لے کر کے برمچکر تک لے آئے اور برمچکر سے اس پرماتما میں لے کر دیا ہے اس کو کہتے ہیں لے یوگ تو گیان میں یہ جیوہتما جو ہے یہ پرماتما میں ایک ہو کر کے پرماتما شروپ ہو جاتا ہے یہ گیان کی سادھنا ہے اور بھکتی کی سادھنا میں بھکتی کی سادھنا میں اپرکریا نہیں ہے بھکتی کی سادھنا میں پرماتما کو اوتھارت کر کے آباہت کر کے آہود کر کے اُتھار کر کے اسے سمجھ لو نیچے بھکتی میں پرماتما کو نیچے اُتھار کر کے یہ بات سمجھے اور جیو کی ستھتی میں لا کر کے اوستط کر دیا جاتا ہے یہ بھکتی کی مہیمہ رامان میں گیتہ میں بھاگوت میں اُپنشد میں وید میں جہاں بھی کئی پرماتما کے اوترن کی بات آئی ہے وہ کس کی مہیمہ ہے بھکتی کی بھکتیا بھکتی کے دوارا تو بھکتی میں بھگوان کو نیچے لائے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ پروسس اور گیان میں آتما کو پرماتما کی طرف اوپر لے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایسینڈنگ پروسس یوگ میں یہی پرکریہ ہے اور یوگ تو دونوں کے ساتھ جڑا ہے بھکتی کے ساتھ بھی جڑا ہے گیان کے ساتھ بھی جڑا ہے بھکتی کے ساتھ جڑا تو اس کو کہا بھئی صحیح میں پرماتما کے اوپر نیچے آنے کی سمبھاو سمبھاو نائے ہیں کہا نہیں تتتا نہ تو پرماتما نیچے آتا ہے نہ تو پرماتما کو اوپر لے جاتا ہے یہ اثارت بات جو ہے جب تلک انڈیویشن بنا ہوا ہے بشتی بھاو بنا ہوا ہے جب تلک ترگوڑوں ترگوڑ پدارتھوں کی ستھتی کا اوبودھن ہو رہا ہے سترہ جتم کی عوستہ کا درشن ہو رہا ہے یہ سب جب تلک ہو رہا ہے تب تلک اوپر جانا نیچے آنے کی کلپنا بھی چلتی رہتی ہے لیکن اثارت جس سمیں اثارت کا بودھ ہوتا ہے اس میں اس کا پورا پورا کا پورا آون نشٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی تھی آتی ہے اس عوستہ میں ایک سنت نے لکھا ہے جیسے تھے تیسے بھے کچھ ملا تمہیں کچھ نہیں ملنا کیا تھا پانا نہیں تھا کچھ پانا تو تب ہوتا جب کچھ پراب تب ہوتا اور کرنا تب ہوتا جب کچھ کرتب ہوتا کہا نہ کرتب بھی رہا نہ پراب تب بھی رہا پھر رہا کیا کہا جیسے تھے تیسے بھے اب کچھ کہا نہ جائے یا کچھ کہا ہی نہیں جاتا کہانے والی بات رہی نہیں ہے اس لئے یہ جو ascending اور descending process کی کہانی میں آپ کو سنا رہا تھا یہ سادھنا عوستہ میں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ تھارت جب سروتہ پانی پادم سروتہ چی شرو مکم سروتہ سروتہ مل لو کے سرو مابی پتہ تشتی سرو سرو گنا بھاسم سرو بھا بھا جیت بھگوان نے برحم کا شروع بتا ہے کوئی ایساس تھا نہیں یہ جہاں اس کا ہاتھ نہ ہو پاؤ نہ ہو آن کان ن ہو سروتہ پانی پادم سروتہ اکشی شرو مکم سروتہ 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 مل لو کے سرو مابی تشتی سرو گنا بھاسم سرو بھا بھا یہ جو برحم کا شروع بتایا اس کا جب چنتن کریں گے تو وہاں نہ تو کہیں آنا ہے نہ کہیں جانا ہے نہ کسی کو اوپر لے جانا ہے نہ کسی کو نیچے اتار رہا ہے وہاں جیو اور برحم کا بھیدہ ہی سواب تو ہو جاتا ہے لیکن یہ آخری بات ہے جدی آپ پہلے یہ سمجھ لوگے تو سادھنا میں پرورتی نہیں ہو پائے گی اور جدی سادھنا پرورتی نہیں ہوئی تو اس کی انبھوتی نہیں ہوگی اس لیے سادھک کے لیے بھگوان نے کہا کہ اسے میرے آسری تو کر کے میرے سمگر سوروپ کو جاننے کا یتن کرنا چاہیے جرا مران موک چھایا ماما سرط تنت تے تد برم عبدو کرسنم وہ اس برم کو تد برم یہاں پر بھگوان نے تد برم کہا کیونکہ بھگوان جو بول رہے ہیں یہ کون ہے جانتے ہو جو بول رہا ہے یہ کون ہے یہ عبے پورس ہے پرم اکھر نہیں بول رہا گیتہ میں جہاں کہیں پرم اکھر کی بات کہی گئی ہے وہاں پر بھگوان نے تت سبد کا پریوک کیا ہے تب یہ وہاں سمجھے جہاں میں کہی گئی ہے وہاں پر بھگوان نے تت سبد کا پریوک کیا جیسے گیم اے تت پروک شامی جیسے 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 تمی وشرنم گچھ سرب بھاو نبھارت تت پرساد پرام سانت مچنے ناد گچھ وہاں تت سبد کا پریوک کیا ہے اور جہاں اب بی پورس کی بات آئی ہے وہاں پر بھگوان نے تت نہیں کہا وہاں ہم کہا ہے یہ مام مشم موڑ جانا تی پورس تما س س س رو بھاست تی مام س رو بھاو نبھارت تسم آت چھر تی تو ہم اچھ راد پی چوت تما تسم لو کے س بی دے س پر س پر س تما میں پر س تما تو بھگوان اب پر س پر س تما بھگوان کسے کہتے بھگوان کی بیاکیا کرتے ہوئے س س س س س س س س کہ و و و و و دو پرکار کی شکتیاں و 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 بیدیا شکتی کا جو عدی پتی ہے اس کو بھگوان کہتے ہیں اس میں کیا ہوتے چار بات دھرم گیان و و و و و و و و جہاں دھرم ہے گیان ہے و 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 ہے اور اس بیدیا بدھی سے جو یکت ہے بیدیا شکتی سے جو یکت ہے وہ بھگوان ہے اور بیدیا کا اپوز 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 شکتی ہے جس کی پہلے شروع چرچہ میں نے کیا تھا اپوز 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 پانچ چیز ہیں ہے تو اس میں بھی چار لیکن پتنجلی نے وہاں پانچ گنا ہے ہے چار اجیان ہے ادھرم ہے راگ ہے تو راگ کے ساتھ دو سپنے آ پا جاتا ہے اور مرتو ہے اجیان ادھرم آشکتی اور مرتو یہ چار ہے عبیدیہ میں اور گنا دھرم بیراغ اور عیسورج یہ چار ہے عبیدیہ میں تو جہاں پر یہ چاروں کا عدیپتی عبیدیہ سے پر کون سا ہے آنند اس لئے آنند عمبر 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 تو آنند شروع عبید جو ہے وہ آنند شروع ہے اور آنند شروع کے آشرت جہاں بیدیہ ہے اس کی سنگیہ ہے بھگوان تو گیتہ کا بھگتہ کون ہے بھگوان ہے یہ آنند شروع بیدیہ دھی پتی اب بے پرس ہے اس لئے اس کو پرس تم کہتے گیتہ کا بھگتہ بھگوان ہے پرس تم ہے اور یہ جو بھگوان اور پرس تم بیدیہ کا آدھ پتی ہے بیدیہ جس کے آشرت ہے جس میں سہج روپ سے دھرم گیان بھئی راگ اور سورج نیت ہے اس کو پرابط کرنے کی آچنا لے کر یہ جیو جو اب ابدیہ پاد میں رہنے والا سارا جگت جو ہے اب ابدیہ پاد ہے اس میں نواز کرنے والا جیو جیو کے پاس جو سادھن ہے ان سادھنوں کا پریوجن ہے اس اب کو پرابط کرنا اب ابدیہ پاد میں ملے ہوئے سادھنوں کا سد اپیو کرنے سے آپ ابدیہ پاد کو پاد میں پرتشت ہو سکتے ہیں ایسے سمجھ لو دوسرے سبدوں میں اب ابدیہ پاد میں پرات ہونے سادھنوں کا پریوجن کر کے آپ پرمی سور کے سوروپ میں پرتشت ہو سکتے ہیں یہ گیتا کا اپدیس ہے اس لیے میں کبھی کبھی چنتن کرتے ہوئے یہ انبھو بھی کیا ہے اور کہا بھی کرتا ہوں کہ گیتا کا پرارم ہوتا ہے بشا د یوگ سے پہلا دیا بشا یوگ ہے اور گیتا کی اتی کہا لگتی ہے جانتے ہو اتی لگتی ہے ہوئی اتی بعد میں سولہ سترہ اور اٹھار ادھی اے اس کو بیدوانوں نے پریششت مانا ہے اتی شبد کا پریوگ بھگوان نے پندرہ ادھی اے کے آخر میں کر دیا ہے اس لیے میں آپ لوگ سے بتا رہا تھا کہ گیتا کا پریو روزن ہے کہ اس عبیدی پاد میں جو آپ کے پاس اپلپ دے کیا ہے شریر ہے من ہے بدھی ہے اندری ہیں یہ سادھن ہیں سب جگت سادھن کی سامگری ہے یہ گیتا کا سندیس ہے یہ آپ کے سادھن کی سامگری ہے اور اس مرط سادھن کا جدی سد اپیو کریں تو آپ امرت کے بھاجن بن جائیں گے اور جدی صحیح مانے میں آپ مرط سادھن کا پریو کر کے امرت کا بھاجن بن گئے تو آپ بہت اچھے بیعپاری مانے جائیں گے اچھے بیعپاری بھگوان نے کہا یہ جیو جو ہے یہ سبحاوتہ کس بھرگ کا ہے کھا بھائی شیور کا یہ بہت سمجھے یہ جیو سمگر جیو جو ہے سبحاوتہ کس بھرگ کا بھائی شیور کا بھائی شیور میں مکھے بات کیا ہوتی کہا بیعپار کہا بیعپار کا لکشن کیا ہے کہا دس لگا کر بیس پالی کی چاہ اور دس بیعپاری نہیں اور دس لگا کر جدی نو ملا یا آٹھ ملا تو اس کو کون کہے گا ایک کس بیعپاری ہے ارے دس لگا کر سو مل جائے تو اچھا بیعپاری بھگوان کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا نہیں یہ کہا کہا بھگوان نہیں جان تو گیتہ میں کہا ہے آپ میں اس کہیں گیتہ تو میں نے پڑھا مجھ کہ نہیں ملا میں آپ کو بتا رہا ہوں گیتہ مشلوق پڑھئے بیعوسائی آتمکہ بدھی ایک اہ کرنند بہوشا کا ہن انتاس چ بدھی بیعوسائی نام بیعوسائی آتمکہ مانے کیا ہوتا ہے بیعوسائی کرنے والی اور بیعوسائی کسے کہتے ہیں بیعپار کو بیعپار کرنے والی بدھی وہ بیعوسائی آتمکہ بدھی ہے اور بیعوسائی اچھا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے پہلے اس کو آپ invest کریں یہی نا جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے وہ باہر سے آ جائے کہ یہ بیعپار کی ورطی نہیں ہے پہلے جو اپنے پاس ہے اس کو لگاؤ اور پھر اس کے بدلے میں تم کیا پا رہے ہو اس کو دیکھو then you are proper business in each soul ہر ایک جیو سویم میں بیعپاری ہے اور اس کے پاس تین چیزیں بھگوان نے دی ہے سمیں شکتی اور سواس یہ تین چیزیں اس کے ساتھ یہ تین تو پلارت دیا سمیں دیا شکتی دیا سواس دیا یہ تین دیا اور ان کے پری کرنے کے لیے ایک چوتھی بستو دے دی ہے وہ کیا ہے بدھی بیعوسائے کسی ہوتا ہے بھگوان نے کہا بدھی سے کہا کہ صحیح بدھی کس کی ہے صحیح بدھی کا نام کیا ہے کہا بیعوسائے آتمی کا بدھی بیعپارک بدھی کہا بیعپارک بدھی کسی کہتے ہیں کہا جو انیک کو دے کر کے ایک لے لے کیا سمجھے انیک کو دے کر بدلے میں ایک پرابت کر لے وہ صحیح بیعپارک بدھی ہے اور انیک کو دیا اور بدلے میں انیک پرابت ہو گیا کہا وہ عبیوسائے بدھی ہے عبیو پارک بدھی نہیں ہے آپ کے پاس پانچ گیان اندری ہیں پانچ کرم اندری ہیں پانچ پران ہیں پانچ کی پرابت ہو گئی ایک مانے جو ایک ہے وہ نت ہے شاہ شت ہے اکھنڈ ہے اب انیشی ہے جو انیک ہے وہ ناس مان ہے انیت ہے اور سیمت ہے کھنڈ ہے اس لیے ایک اور انیک کی بات گیتا کے دوسرے دھیان بھگوان نے بتایا بیو سات اس لیے آپ لوگ سمجھیں کہ آپ اپنے جیون میں ملے ہوئے سادھنوں کا پریوک کر کے اس کے بدلے میں ایک لے رہے ہیں کیا لے رہے اپنے سواس کو لگا کر کے آپ نے سواس لگا یا سواس بڑا کیمت ہے بہت کیمت اور اس سواس کو لگایا کتنے گھنٹے آٹھ گھنٹے چلو بے ایمانی کی ایمانداری سے کام نہیں کیا تو چھ گھنٹے سات گھنٹے پانچ گھنٹے سمجھ لگایا تو اور اس کے بدلے کیا ملا حساب لگاؤ جدی آپ کو میں کر کے آپ جدی لاکھ روپے بھی روز کا کمال لیے تو کیا ملا آپ کو ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن پھولے نہیں سماتے کہ آج ہم نے کھ کم آیا کم آیا کہ بدلے میں گھوائیا کیا یہ تو دیکھا کبھی بھگوان کہتے ہیں تمہاری بدھی بے احسائیت مکہ ہے کہ نہیں ہے بے احسائیت کرنا جانتی نہیں کرنا جانتی بھئی جو لگایا ہے جو انویسٹ منٹ ہے اسے ادھک ملا یا کم ملا جدی کم ملا ہے تو تم دربھاگ سالی ہو جدی ادھک پائے ہو تو سو بھاگ سالی ہو لیکن اب تم سمجھو کہ ادھک ملا کم ملا ترسی راج نے اس کے بدلے میں لکھا نرط نُپ آئے بش من دے ہی پلٹ سُدھا تے سٹھ بس لے ہی تاہی کب بھل کہئی کی کوئی گن جا گ ہی پرس مڈ کوئی دیا کیا پرس مڈ اور بدلے مکی ملے رتی چمکتی چمکتی کالا مو اور سارا لال وہ چمکتی ہوئی رتی مل گئی خوش ہو گئے رتی پا کر بچے خوش ہوتے ہیں سمجھ دارد خوش نہیں ہوتے بھلے آدمی ملا کیا اس کے بدلے میں کانچ کی رچ بدلے تے لے ہی کرتے دار پر سمڈ دے ہی ایسی استطی ہماری ہم سنسائر میں بیوشائے کرنے آئے لیکن بیوشائے کشل کب ہوں گے جب ہم اس رہن سے بہت پرات کر لیں گے کون سا رہن یہ کہ جو ہم لگا رہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا چھوٹی سی کہانی سنا کر بند کرتا ہوں دو منٹ کی جا گیول کی پرم پریش دو اس تریا کاتیائنی اور مہتری جاگ ولک نے نشجے کیا کہ اب میں پریبرجہ گرہن کروں گا پریبرجہ اور اس کے لئے اپنی سمپتی ساری دونوں میں بانٹ دی کاتیائنی نے سمپتی لے لی مون رہی کچھ نہیں بولی لیکن مہتری نے پوچھ لیا کہ بھگون یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اسے ہمیں کیا ملے گا جاگ ولک نے کہا کہ دیوی اسے تم جیسے ایک سمپتی سالی بیپتی سبیدھا کی ساری چیزیں خرید لیتا ہے ایسے تم ساری سبیدھا کی چیزیں خرید لوگی اس نے پوچھا سکھ ملے گا اس سے کہا سکھ تو نہیں سمپتی سے سبیدھا ملتی ہے سکھ نہیں ملتا کیا سمجھے سندر پلنگ آپ خرید سکتے ہیں لیکن حجرت نید کہاں سے آئے گی نید تو نہیں خرید جاتی کہا نید بھی خرید جاتی ہے وہ کیا ہوتی چھوٹی شی گولی کمپوز کھا لے تو ارے کہا بھلے آدمی وہ نید نہیں ہو تو مورچہ ہے اس کا نام نید نہیں ہے کمپوز کھانے پر جو آتی ہے وہ نید نہیں اس کو مورچہ کہتے ہیں یہ سمجھے کیونکہ نید کے پسجات منس فریس ہو جاتا ہے you are receiving energy in that deep sleep state and you are going into unconscious state you are not receiving any kind of energy and after awakening you are feeling always that you are powerless آپ انا سکتے ہیں کوئی سکتی نہیں اٹھا نہیں جاتا دس بار ایسے سکتے ہیں پھر پڑ جاتے ہیں کیا ہوا وہی نید تو آگئی تھی گولی کھائے تھی لیکن سکتی نہیں رہی سکتی کہاں سے آئے گی تم نید میں گئے نہیں مرچہ بھی پڑے رہے بھلے آج بھی اس لیے میں آپ لوگ بتا رہا تھا کہ یہ جو اس تھی ہے پیسے سے بستر مل جائے گا پیسے سے نید نہیں ملے گی پیسے سندر سندر بھوجن لے آؤ لیکن پیسے سے بھوک نہیں ملے گی سکھ کس میں بھوجن میں آ بھوک میں سوچے پہلے سواد کس میں آتا ہے بھوک میں بھوجن میں کوئی سواد نہیں ہے جنہی بھوک نہ ہو تو ایک سجن کے گھر گیا کہنے لگے چائے پی لو میں تو کبھی درس نہیں کیا اس کا کہنے لگے داکٹر نے کہا جرور لینا چاہیے لیکن کیا کروں یہ ساری دنیا ہے بینا میٹھے کی چائے بینا دودھ کی چائے چائے تو پینا ہے میٹھا نہیں کھا سکتے دودھ نہیں کھا سکتے کیوں ہو ہو ہی سب کچھ ہے مل تو گیا محنت کیا پراربد مل گیا لیکن بھوگ نہیں کر سکتے اور بھوگ نہ کرنے کو ملے تو سارا پدار مٹی اس لئے میں آپ لوگ اس نبیدن کر رہا تھا کہ میٹرے ہی پوچھتی ہے کس کے بدلے میں کیا ملے گا کہا سو بیدھا کی ساری سمپتی میٹرے نے پوچھ لیا کہ کیا اس سے سنیے بھارت کی ناری کی اس نے گھوٹھ نہ کی این ہم نام مرت سیام ہم تیل کم کوری آم ارے جس سے میں امرت تو نہیں کھری سکتی اس پدار کو لے کر میں کیا کروں اس نے لات مارا ساری سمپتی کو نہیں چاہیے مجھے میں نے اس کے لئے سودہ نہیں یہ پیسے بٹورنے کے لئے نہیں آپ سے امرت کی آکان چھا لے کر آئی تھی جاگ بلکن کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ تھارت پات رہے اب آ تو میرے پاس میں تمہیں امرت کی سادھنا سکھاتا ہوں اب میں تمہیں وہ دھم دیتا ہوں جسے تمہیں امرت ملے گا اور برہرہ رنڈک اپریشت کا وہ سریش ٹتم اپدیس ہے جو جاگ بلک نے اپنی پریس میتری کو دیا ہے اس لئے میں آپ لوگ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ بیعپار کرتے سمیت سوچ کہ میں اس میں اتنی شکتی لگا رہا ہوں اتنا سواس مرپیت کر رہا ہوں سمیت لگا رہا ہوں کیا ہماری بدھی اتھارت میں سوڈا کر رہی ہے بیعپار ٹھیک ہے کہیں گھاٹے کا سوڈا تو نہیں ہو رہا اور جدی گھاٹے کا سوڈا ہو رہا ہے تو آپ سویم سمجھ لیں کہ گھاٹے میں کبھی کوئی بیعپاری سکھی ہوا ہے تو آپ سکھی ہو جائیں گھاٹے گھاٹے کا سوڈا کر کہ آپ جن اور مرتو سے مقت نہیں ہو سکتے جرہ اور مرن سے مقت نہیں ہو سکتے بھگوال نے کہا جیون کا پریوجن ہے جرہ مرن سے صدا کے بھگوال نے کہا کہ جو میرے آسریت ہو کر اس سے مقت ہونے کے لئے پریتن کرتے ہیں یہ میرے سمجھ روپ کو جان جاتے ہیں اور سمجھ روپ میں سب سے پہلا روپ ہے ادھیات ادھیات میں کسے کہتے ہیں اب یہ میں کل بتاؤں گا آج نہیں سمجھ ہو گیا یدی پریم پربو سے چاہتا اب امان کو تج تات رے بے چھوڑ سب ارمان نت حری نام جب دن رہ تر سمس آر کے بھائی بھو سب 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 جان جلتی آگرے سکھ شپن کا بیتی نشا یا بجا گرے لہتے سب تن سے کیے ماں باپ پوتر کل تر ساتھی سہودر یپن پو بھولا پھرے لکھی اتر بھولا 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 لکھی اتر خیبر تہی ممتا کیا نا انت کو سنگلہ گرے نا انت کو سنگلہ گرے تُو دیکھ تُو دیکھ آنکھیں کھولکے بیتی بیتی نشایب جاگرے بیتی نشایب جاگرے بیتی نشایب پیارے تمہارے پریم کے جو پاتر ہیں سنسار میں بے جائیں گے سب ایک دن تج کے تمہیں مجھدھار میں gens منا extinction لیا سپس ممتا بیتی نشایب بیتی نشایب